گورنمنٹ بنی بلوچستان میں تو میرے خیال سے جب پہلا سیشن ان کا ہوا وہ سیکٹیٹ میں ہوا اور جو پہلا ایجنڈا تھا یا جو ایجنڈے تھے ڈسکس کرنے تھے ان میں ایک اہم ایجنڈا لیویز کا تھا جس پہ گورنمنٹ نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم اس لیویز فورس کو مزید فعال کریں گے ان کے انٹیلیجنس بیسیس پہ مزید خرچہ کریں گے ان کے ہیڈکوارٹرز کو تعمیر کریں گے اور مزید ترقی ہم اس لیویز فورس کو ہم دیں گے انہوں نے اربو روپیہ کا اس ٹائم بجٹ کا اقرار کیا تھا کہ ہم لیویز کو اربو روپیہ بجٹ دیں گے بی ایریا کو ہم فعال کریں گے یہ اچانک آٹھ مینے کے بعد ایک دم ایک فضا قائم ہو رہی ہے کہ بھائی بی ایریا کو ایریا میں پولیس میں کنورٹ کر رہے ہیں آخر لیویز کا قصور کیا ہے کیا لیویز ڈیوٹی پوری نہیں کر رہی ہے کیا لیویز جو اپنا جو کام ہے وہ پوری طریقہ اچھے انداز دے رہی ہے یا کوئی اس آٹھ مینے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں لیویز فورس نے کوئی ایسی کارگردگی کیا جس پہ ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے کیا کیا آخر لیویز نے اگر میں اپنے جناب سپیکر صاحب ڈسٹک پشین کے میں بات کروں ڈسٹک پشین میں نائنٹی ایریا بیس کرتا ہے لیویز پہ اور ٹین ایریا بیس کرتا ہے پولیس پہ ہمیں مہینوں میں ہفتے میں ہزاروں شکایت آتی ہے پولیس کے ایریا سے اور میں اگر آپ کہوں امانداری سے کہوں پانچ پیسر شکایت یہ مجھے لیویز سے محصول نہیں ہوتی ہے دوسرا میں آپ کو بتاؤں اگر ہم چیک پوسٹوں کی بات کریں امنا امان کے ہم بات کریں کاغذات میں یعنی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایریا میں جو ٹین پرسنٹ پشین کا اس میں آٹھ چیک پوسٹیں ہونی چاہیے جو کہ حاضر دم ایک چیک پوسٹیں فیلال وہ بھی ایک مل ہے اس کے ساتھ لگایا گیا اس مل کی پروٹیکشن کے لیے اور اسی طرح آپ بھی ایریا میں جائیں نائنٹی ایریا بیس ہے اور میں آپ کو الفن کہہ دوں کہ ان میں جتنے بھی اٹھارہ چوکیاں ہیں بیس چوکیاں ہیں سب کی صفحہ حال ہے ان میں وارلیسٹ ایویلیبل ہے ان میں نفری ہے ان میں گاڑیاں کھڑی ہوئے ہیں اپنے مدد آپ کے تحت بی سی صاحب یا ای سی صاحب یا جو بھی انتظام میں جو بھی جو لیویز کو رپیزنٹ کرتی ہے انہوں ان کے ان کی ان کے توسط سے وہ تمام کا تمام تر فحال ہے دوسرا میں ایک بات ایک منہ جناب سپیکر بولنے کا کروائی بھی ساری رہتی ہے میں موقف اپنا پیش کروں جناب سپیکر صاحب بھی جو لیویز ایریا ہے اور جو ان کی وہاں بڑھتی ہے وہ لوکل ہے وہ ایسے معاملات ہے جو بجائے ایف آئی آر کے بجائے کچھری میں بجائے تھانے میں حل ہونے کے وہ اسی چوکی پہ حل کرتے ہیں اسی علاقے میں حل کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان باقی صوبوں سے ہٹ کے ان کا اپنی ایک روایت ہے اپنا ایک ان کا ایک سسٹم ہے ایک کلچر ہے باقی علاقوں سے ہم بہت صوبوں سے ہمارا کلچر طور پر مختلف ہے تو یہ جو بھی ایریا کو جو کرنے کا گورنمنٹ سوچری ایریا میں اس کی ہم برپور مخالفت کرتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے طرف سے میں ایک ذمہ دار آدمی جیسے سے کہہ رہا ہوں اگر یہ عمل گورنمنٹ نے کیا ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے ہم روڈو پہ آئیں گے چوکو پہ آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے بجائے یہ کہ آپ اس کو فحال کریں بجائے یہ کہ آپ اس کو مزید ترقی دے آپ اس کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں ہم تو جو دس ایریا ٹین ایریا ہے پشین کا جو پولیس کو دیا گیا ہے ہم اس سے تنگ ہیں اور آپ نئی ڈیریا اور پولیس کو آپ دے رہے ہیں یہ تو کہاں جائے ہیں اس کے ہم برپور مخالفت کرتے ہیں اور میری گورنمنٹ سے یہ ایک گزارش ہے ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ سابر وقت مناکشن میری گزارش ہے گورنمنٹ سے میری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ اس موقع پر نظر ثانی کی جائے اس جو اگر یہ عمل ہونے چاہ رہے ہیں اس کو فلفل روکا جائے بہت شکریہ شکریہ